یاد رکھو یہ دنیا داروں کا ایک طریقہ ہے جو جس سے محبت کرتا نا خلیل صاحب جس کو پسند کرتا ہے وہ انسان چاہتے یہ میرے گھر آئے ایسے یہ کہ نہیں سنجیلگی سے بتا دو میں پرنٹیکل بات کرتا ہوں اور آسان سے آسان طریقے سے گفتگو کرنے کوشش کرتا ہوں ہم لوگ یہ فطر ہے سنہے سنہے مثال کی طور پر یہ خلیل صاحب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں کرتے ہو کہ نہیں اب یہ چاہیں گے محمود بھائی جانا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے سچی سچی بتا اچھا گھر میں یہ گھر آ جائے تو ان کا دل کیا چاہے گا تھوڑی در بیٹھیں تھوڑی در اور بیٹھیں تھوڑی در اور بیٹھیں ایسا دل چاہتا ہے نا جس سے آدمی جس کو آدمی پسند کرتا ہے چاہتا ہے وہ ہمارے گھر بار بار آئے بار بار آئے آئے تو اچھی طرح اچھا دوسرے ایسا جس کو آدمی بہت زیادہ پسند نہیں کرتا آگئے ہو بیٹھیں آگئے تو فارمیٹری تو کرنے بیٹھیں آتا ہے مقصد کیا رہتا ہے چائے پیو جاؤ اے جلی سے چاہے لیا ارے بھائی ناشتہ لگا رہا جلی سے اب بار بار گریبی لیکھے گا ناشتہ بغیرہ کر رہا کہ جلی سے رخصت کرا دے گا دو طریقے کے لوگ میمان ہوتے ہیں تیسرا جس سے بہت زیادہ چڑھتا ہوں تو میز بان دی چاہے گا یہ میرے گھر آئے ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں میرے گھر آئے ہی نہیں پسند ہی نہیں کرتا وہ کہ یہ اتنا خراب آگی میرے گھر ہماری دشمنی ہی بھائی ہم نے نہیں پڑھتی تھی اب ہمارے گھر ہم نے پڑھتی تھی آدمی کی طرح ہوتی نہیں جس سے اپنا نہیں پڑھتا معاملہ اس کو آپ گھر میں بڑھانا پسند کرتا ہے ایک ایسا ہے جو آ جائے تو میز بان چاہے تھا جائے نہیں ایک ایسے آگئے ٹھیک ہے فارمیلٹی کرلو چلے جاؤں اور ایک ایسا ہوتا جس کو بلکل پسند نہیں کرتا وہ اگر دھوکے سے آ جائے تم میز بان چاہے جتنی جلدی ہو سکے یہاں دے بھاگے جتنی جلدی ہو سکے یہاں دے بھاگے ایسی بولے ایمان داری جو میں بات کر رہا ہوں غلط ہے کیوں بھائی ہاتھ اٹھاؤ غلط ہے تو پھر کہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے نہیں نہیں ہاتھ اٹھوا کے ہم دیکھ لیتے تم سو رہے ہو کہ سن رہے ہو اتنی لمبتی ایک گھنٹہ ویسی ہوگی ہے چلی بہت ایسا ہے اللہ عبار تو ایسا ہی ہے نا تین کٹے کے لیے ایک وہ جو آ جائے تو دل چاہتا بیٹھا رہے جائے نہیں دوسرہ یہ آ گیا چلو ٹھیکی جنی تفارمنٹی کرو چلے جاؤ تیسہ یہ کہ اس کو تمہیں بلکل نہیں پسند نہیں کرتا میرے گھر میں گھس کیسے آیا ہے جتنی جلدی ہو سکے میرے گھر سے بھاگ جائے اور چوتھا وہ ہے کہ جو اگر آنے کا ارادہ کرے وہ میز بان دیکھ لیتا یہ آ رہا ہے تو پہلی بار ہو جاتا ہے خود تاکہ آنے نہ پائے چار قسمیں کرو گا نا یہ ہمارے گھروں کا معاملہ ہے مسجد جلی بولو کس کے بولو کھانا ہے خدا ہے نا مسجد اللہ عبار اب دیکھو چار تین قسمیں بلکہ چاروں قسمیں کے نظر آتے ہیں مسجد کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں جو مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں اتمنان سے نماز پڑھ لائیں سبون سے نماز پڑھ لائیں نماز پڑھ کے فارے ہو گئے بیٹھ کے تصویلے کے پڑھ لائیں یا پرانچی بول کے بیٹھ گئے تلابت کر رہے ہیں بڑی دیر میں مسجد سے باہر دکلتے ہیں ہوتے ہیں نا اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں پھٹا پھٹا نماز پڑھی اور چلے آئے آئے اور تیسرے ایسے ہوتے ہیں جو روز نہیں جاتے ہفتے ہفتے جاتے ہیں اور دو رکھ رکھ پڑھی بھاگے اور چوتھے وہ بدنصیب ہیں جو سال بر نہیں جاتے عید اور بقرید میں جاتے ہیں وہ بھی مسجد کے اندر نہیں سلک سے ہی لوگ جاتے ہیں اب چیک کرو ہم تم کس کہتا کریم ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ توفیق چھین نہیں گئی ہو نماز پڑھو نماز پڑھو اللہ اکبر دیکھو غوث آدم کے دیوانے ہو نا غوث آدم کے ماننے والے ہو غوث آدم کیا فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو دفن نہیں کرنا چاہیے کتنی ناراض کی قائدار کس قدر ناراض کی قائدار اللہ تبارک و تعالی ہم کو تم کو سب کو فکرے نماز کی پابندی کرو میرے بھائی مسجد میں جاؤ نماز پڑھو اللہ اکبر ارے چالیس دن میرے کہنے سے باجانماز پڑھ کے تو دیکھ لے کس قدر لگ سے آتا ہے کس قدر مزہ آتا ہے اگر ایک وقت کی نماز اگر چھوٹنے کا قریب پہنچے گا تو دل ایسا بے قرار ہوتا ہے اللہ اکبر اس نمازی سے پوچھو پانچھو وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز خطرے بہا جائے تو وہ نمازی پہ قرار ہو جاتا ہے ارے نماز میں لذت کتنی ملتی ہے اسے پوچھو جو نماز کا پابند ہو وہی بتا سکتا ہے کہ جب سجدہ کا کا ہو تو کیسا سکون ملتا ہے جب اپنے رب کے سامنے کھلا ہوتا ہو تو کیسا سکون ملتا ہے جب اپنے رب کے سامنے جھکتا ہو تو کیسا سکون ملتا ہے یہ تو وہی بتا پائے گا جو نماز کا پابند ہو